السلام علیکم دوستو دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تار گوٹ فارمر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں اور بہت جلد فارم کو بند کیوں کر دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی اور مین جو ان کی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویڈاوٹ ٹریننگ جو ہے گوٹ فارمنگ کو شروع کرتے ہیں جب کوئی شخص بغیر ٹریننگ کے کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا عام طور پر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلان شخص بکریاں پال رہا ہے اور گھاس لاکے کاٹ کے ان کے آگے ڈال دیتا ہے وہ اسے کھاتی ہیں اور وہ پل رہی ہیں یا پھر فلان بندہ چرائی پہ لے کے جا رہا ہے بکریاں میں بھی خرید لوں گا اور چرائی پہ لے جاؤں گا بکریاں پل جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو ہر کام میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جنہیں جاننا بہت ضروری ہے اس لئے جب بھی آپ کوئی کام شروع کر رہے چاہے وہ گوٹ فارمنگ ہے یا کوئی اور کاروبار ہے ڈیڑھ دو ماہ کی اس کی ٹریننگ لازمی لیں یہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو دوسری گلتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے شوق کے بنا پر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں فیملی والے اس کام سے خوش نہیں ہوتے فیملی سپورٹ کا ہونا اس کام کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایسا کاروبار ہے جو دو سے تین سال بعد جا کے انکم دینا سٹارٹ کرتا ہے اس لئے فیملی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں اور بہت زیادہ گرمیوں کے دنوں میں ہمیں گھر کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں ان کی بھی اس کام کے لئے ضرورت ہوتی ہے اگر ان لوگوں کی رضا مندی سے ہم اس کام کو شروع کریں گے تب تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے اگر ہم ان کو ناراض کر کے اس فارمنگ کو شروع کریں گے تو ہمارے لئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم کہیں باہر شادی بیعہ پہ یا فوتگی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے اگر لیبر ہے آپ کے پاس پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر گھر والوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے تو کھانا پینا ہے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس کے علاوہ دوستو تیسری اورہم وجہ یہ ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کو نہیں جان رہے ہوں گے بکریوں کی بیماریوں کو نہیں جانچ رہے ہوں گے تو ہمارے لئے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور بہت زیادہ خرچ جاتا ہے میڈیکل کے وجہ سے دوستو جب آپ ایک بکری کی بیماری کی وجہ سے کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو وہ دو چار پانچ سو روپے ایک بکری کا لے کے چلا جاتا ہے اور بار بار ہم ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتے کیونکہ یہ ایک چھوٹا جانور ہے اس کی فیس اس کی عدوائیات کی ریٹ وغیرہ کم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آنا گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میں ایک بکری کے لئے جاؤں میرا پٹرول لگ جائے گا میں گرمی ہے یا سردی ہے تو وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا زیادہ در ڈاکٹر وہاں جانا پسند کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ پیسہ مل رہا ہو گائیں وغیرہ کے مسائل کے لئے بکری کے لئے بہت کم ڈاکٹر آتے ہیں کیونکہ میں خود ایک فارم دس بکریوں کا تجرباتی گوڑ فارم چلا چکا ہوں تو میرے ساتھ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں تو جو آپ ٹریننگ لیں گے اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کو سکھائی جائے گی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ دوستو میڈیکل ٹریٹمنٹ دو طرح کی ہوگی ایک تو وہ ویکسین سکھائی جائیں گی جو آپ نے پرپر پورا سال ہر مہاں یا چار ماہ بعد یا چھ ماہ بعد لازمی کرنی ہے وہ تو آپ انہیں کرنی ہی کرنی ہے دوسری جو آپ لسٹ بنائیں گے اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی وہ یہ جو بیماری آ جاتی ہے یعنی کہ آپ کے بکریوں کو اپھارہ ہو گیا ہے آپ کی بکری نے بچہ گرا دیا ہے یا آپ کی بکری نے گندم زیادہ کھا لی ہے یا بخار آ گیا ہے تو کسی بھی قسم کی پرابلم آ گی ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ سیکھنی پڑے گی اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ جو بھی اس میں کیونکہ عدویات بعض اوقات سستی مل جاتی ہیں صرف اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ خرچے بچ جاتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کو بلا کے یہ سب کروائیں گے تو بہت زیادہ خرچے ہو جائیں گے جو کہ نقصان کا سبب ہوگا اس کے علاوہ دوستو جب بھی آپ گوڑ فارمنگ شروع کر رہے ہیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ گوڑ فارمنگ کے بزنس میں جو انکم آنا سٹارٹ ہوتی ہے وہ دو سے لے کر تین سال بعد آنا سٹارٹ ہوتی ہے تو اس لئے کبھی بھی آپ ادھار لے کے لون لے کے گوڑ فارمنگ کو شروع نہ کریں کیونکہ اس میں انکم جو آنا سٹارٹ ہوگی پراپر انکم جو آنا سٹارٹ ہوگی وہ دو سے تین سال آپ کو لگ جائیں گے اور دوستو سب سے جو اہم بات یہاں پہ ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کبھی بھی پٹھے لے کے گوڑ فارمنگ سٹارٹ نہ کریں کوشش کریں کہ آپ بچوں والی بکریاں لیں یا گبن بکریاں لیں اس سے گوڑ فارمنگ سٹارٹ کریں تاکہ آپ کو جلد سے جلد انکم آنا سٹارٹ ہو جائے جب آپ پٹھے لے کے گوڑ فارمنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لئے بہت زیادہ بحث کی ضرورت ہے اس لئے میں یہ ویڈیو شارٹ بنا رہا ہوں اس لئے مختصر یہ کہوں گا کہ پٹھے لے کے آپ گوڑ فارمنگ سٹارٹ نہ کریں اس میں بہت زیادہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے دوستو گوڑ فارمنگ جو فارمنگ ہے جو کاروبار ہے یہ بہت ہی سنسٹیف کام ہے اس کو آسان نہیں لینا چاہیے اور اس کے لئے سب سے جو ضروری بات اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی لیبر پر کیا میں نے ایک فیملی رکھ لیا یا ایک ملازم رکھ لیا یہ میری بکریوں کو سنبھالے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے وہ کبھی آپ کو نفع نہیں دے گا جب بھی گوڑ فارمنگ کرنی ہے لیبر ضرور رکھیں فیملی ضرور رکھیں لیکن آپ کا پورے کا پورا انوالو ہونا نہایت ضروری ہے کیونکہ جو چیز جو منٹینس آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ملازم نہیں کر سکتا ملازم ہمیشہ جان چھڑاتا ہے کام سے اور اس طرح پراپر کام نہیں کرتا جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کا مزاج ہے اس لئے کوشش کریں جب بھی بکریوں کے چارے کا ٹائم ہے پانی کا ٹائم ہے جو مین وقت ہیں بکریوں کو دینے کے اس وقت آپ موجود ہوں ادروائز آپ کی لیبر آپ کا ملازم ضرور موجود ہو لیکن کھانے پینے کے ٹائم میں اور آپ پورے کے پورے انوالو ہونا ضروری ہے جانکاری آپ کو ہونا ضروری ہے تب ہی آپ نقصان سے بچ پاؤ گے اگر آپ قربانی والے جانور جو ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی بکریوں پال رہے ہیں جو بیٹل نسل کی ہے جو بڑی قد کاٹ کی ہے تو اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ اچھی نسل کی اور اچھی قد کاٹ کی اور جو بیٹل کے میار پر پورا اترتی ہے ایسی بکریوں کو خرید کریں نہ کہ جو دوگلی بکریوں ہیں وہ خرید کر لیں آپ کوشش کریں دو کے بجائے چاہے ایک بکری خرید کر لیں لیکن اچھی خرید کریں دوستو اگر آپ گوشت کے لئے بکریوں پال رہے ہیں تو ایسی بکریوں کا انتخاب کریں جو کم وقت میں اپنا زیادہ وزن کر لیں اور جو بکریوں آپ خرید رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو شوٹی ہونی چاہیے کہ اس کے نیچے دودھ اچھا ہوگا کیونکہ اگر دودھ اچھا اور زیادہ ہوگا تب ہی وہ بکری اپنے دو بچے ہیں یا تین بچے ہیں ان کے دودھ کو مکمل کر پائے گی اور بچے زیادہ دودھ پی کے جلد صحت مند ہوں گے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو بکری آپ لے رہے ہیں اس کے نیچے دودھ اچھا خاصا ہونا ضروری ہے کم دودھ والی بکریوں کے بچے اکثر مر جاتے ہیں یا پھر آپ کو خود دودھ پلانا پڑتا ہے خرید کر کے جو کہ نقصان کا باعث بند اس کے علاوہ دوستو آپ ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ بکرییں خریدنے جائیں تو اکٹھی مت خریدیں ہمارے اکثر ہم نے یوٹیوب پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ڈیرہ غازی خان سے اکٹھی لاٹ کی لاٹ خرید لیتے ہیں اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرح کی بکری ہوتی ہے صحت مند بھی بیمار بھی ینگ بھی بڑی بھی اور بھنڈر بھی بچے دینے والے بھی گبن بھی تو اس میں اکثر یہ نقصان ہوتا ہے کہ جن پیسوں سے آپ نے یہ بیس تیس چالیس بکرییں خرید کی ہوتی ہیں انہی پیسوں میں آپ بیس اچھی بکرییں خرید سکتے ہیں جو کہ تمام کی تمام صحت مند تندرست اور بچے دینے والی ہوں گی دوستو اس لئے کوشش کریں کہ کبھی بھی یک مشت بکرییں نہ خریدیں بلکہ آپ ایک ایک دو دو چارچر کر کے اور ڈھونڈ کے بکرییں خرید کے لائیں یہ تھوڑی مہنگی ضرور ملیں گی لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کی تسلی ہوگی یہی آپ کو بکرییں نفع دیں گی دوستو بکریوں کے جو رہنے کی جگہ ہے یہ سب سے پہلے آپ نے تیار کرنی ہے چاہے آپ کم پیسوں میں شیڈ کو تیار کریں لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ شیڈ تیار کریں بہت زیادہ سردی جو دوہزار انیس سو اور بیس میں سردی پڑی ہے بہت شدت والی سردی تھی کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی سردی پڑے گی بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا پچھلے سال فارمر نے تو ایسا تھوڑا سا ایسی جگہ تیار رکھیں جس میں اگر بہت زیادہ سردی ہو جائے تو آپ کے جانور سردی سے محفوظ رہ سکیں اور فل گرمی میں آپ کے جانور چھاؤں میں تھندک میں بیٹھ سکیں اور ان کے لئے چند درخت ضرور لگائیں تاکہ اس کی چھاؤں میں آپ کے جانور تو پہر کو وقت گزار سکیں دوستو یوٹیوب پہ آپ نے چینل دیکھا ہوگا منڈی والا عبرار حسین بھائی ہیں وہ یہ چینل چلاتے ہیں ان کے علاوہ ان کا پیج بغیرہ بھی ہے فیس بک پہ تو دوستو ان کی مجھے ایک بات ضرور پسند آئی انہوں نے جب منڈی بغیرہ کی جو ہے نا ویڈیو بنانا شروع کی تو انہیں تھوڑا تجربہ ہو گیا بیچنا شروع کیا تو میرا بھی ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا پھر میں اس کام کو بند کر رہا ہوں یا انہوں نے کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ پٹھے لے کے جب بھی کوئی گوڈ فارمنگ کو شروع کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ پٹھ کا پتہ نہیں ہوتا اس نے کب کراس ہونا ہے پھر اگر کراس ہو گیا ہے تو اسے پانچھے ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے بچوں کے لئے پھر بچوں کو پالنا یہ ایک بہت لمبا پروسیجر ہے تو مجھے ان کی یہ بات پسند آئی کہ انہوں نے اس کام کو بند کر دیا یہ کہا کہ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح کیسے کیسے پیسے جمع کی ہوتے ہیں تو جب ہم ان کو پٹھے دے کے کہتے ہیں کہ آپ گوڈ فارمنگ شروع کریں تو انہیں نقصان ہوتا ہے تو دوستو ایسے لوگوں کی آپ قدر بھی کریں اور میرا کہنا ہے کہ آپ جب بھی گوڈ فارمنگ کریں تو ان باتوں کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو ہے گبن بکریوں سے ہی سٹارک لینا ہے اور اگر آپ پٹھے لے رہے ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے جس سے گزرنا بہت زیادہ مشکل ہے خاص طور پر نئے بندے کے لئے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل گوڑ لک فارمر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو